السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر باپر اسکری ہے میں فاسمہ جناہ ڈینٹل کالیج کا بانی ہوں میں نے اسے نائنٹین نائنٹی ٹو میں سٹیبلش کیا تھا تقریباً اب تیس سال ہونے والے ہیں فاسمہ جناہ ڈینٹل کالیج صرف ڈینٹل کالیج ہے اس لیے کہ اس وقت جب ہم نے اسے سیک اپ کیا تھا کراچی میں کوئی ڈینٹل کالیج نہیں تھا اور صرف یارہ سو ڈینٹس پورے پاکستان میں پی ایمی تھی میں ریجسٹرنٹ تھا اس لیے بہت ضرورت تھی کہ کراچی میں کوئی ڈینٹل کالیج ہوئی یہ اب اس پوزیشن پہ آ گیا ہے جہاں ستائیسوہ بیچ ایڈمیٹ ہو چکا ہے اور اس سال جو ہے اٹھائیسوہ بیچ ایڈمیٹ ہو چکا ہے ابھی تک ہمارے پاس پندرہ سو بیادی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاس ہو کر بیڈی ایس کی ڈگری دے چکے ہیں اور پوری دنیا میں پیدے ہوئے ہیں وہاں کے انچانوں نے پاس کیے ہیں اور اب تقریباً سولہ ملکوں میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ ٹیچنگ بھی ہے ریسرچ بھی ہے اور پریکٹس بھی کرتے ہیں یہ کالیج صرف اس لیے وجود میں آیا تھا کیونکہ اس کی ضرورت تھی اب ما شاہ اللہ پورے پاکستان میں چالیس سے اوپر جنٹل کالیج ہو گئے ہیں لیکن کھل بھی یہ کالیج جو ہے یہ پورینیل کالیج ہے فرسٹ پرائیویٹ کالیج ہے فرسٹ پرائیویٹ وہ کالیج ہے جسے پی ایم ڈی سی نے پہلی دفعہ لیکن اگرائز کیا پہلا جنٹل کالیج ہے پرائیویٹ جس میں سی پی ایس پی نے پوسٹ ویاجویشن کے لیے سبے جو ہے منظور کی ابھی تک یہاں سے ایس سی پی ایس تقریباً بیالیس نکل چکے ہیں انڈر ٹریننگ اور ٹریننگ کمپلیٹ کیا ہے تقریباً تیس یا پتیس لوگوں نے اور اب انڈر ٹریننگ جو موجود ہے وہ تقریباً سولہ ایس سی پی ایس ہے چال یا پانچ ایس سی پی ایس ہیں باقی اور بھی انفیل پی ایس ڈی کے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں ہمارے اپنے گریڈوٹس نے یہاں کالیج میں رہسے ہوئے کراچی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی سے پی ایس ڈی تک حاصل کر چکے ہیں لہٰذا یہ کالیج بہت پرانا ہے اور استقام اس میں آ چکا ہے ہر چیز ڈیولپ ہو چکی ہے ہمارا ڈینٹل کالیج نہایسی مصروف ہے اور یہاں جو ہے مریضوں کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں تک کہ ہمیں شام تک کا بھی کلیڈک شروع کرنا پڑتا ہے یہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بیسک سائنسز کے علاوہ جو ان کی تعلیم ہوتی ہے پریکٹیکل کی ان کو جو کلیڈکل ٹریلنگ دی جاتی ہے اس کا پاکستان میں کوئی جواب نہیں ہمارے سٹوڈنٹس جب یہاں سے گریڈوٹ کر کے نکلتے ہیں کیونکہ ہم ہر سال ونوکیشن ورڈ کرتے ہیں اور انہیں ہر جگہ جو ہے بڑی خوش اسلوبی سے ویلکم کیا جاتا ہے اور جہاں بھی ہمارے گریڈوٹ جاتے ہیں وہاں جو بھی انہیں لیسا ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ان کو تمام چیزیں جو ہے وہ اثر آسی ہوگی ویلکم کیا جاتا ہے اور انہیں ہمارے گریڈوٹ کرتے ہیں یہ ہماری جو ہے بیکگراؤنڈ ہے اور اس میں جو بھی سٹوڈنٹ یہاں پہ ایڈمیٹ ہوتے ہیں انہیں ہم شروع دن سے فاؤنڈیشن کلاس شروع کرتے ہیں انہیں ہم ابتوڈیٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کے پہلی کلاس شروع ہو گیا جب یہ کالیج ہو جو میں آیا تو اس وقت کراچی یونیورسٹی کے ساتھ اپنی اٹھٹ تھا اور یہ بھی اسی کالیج کو عزاز حاصل ہے کہ پہلی زبان پرائیوٹ میڈیکل یا ڈینٹل کالیج جو کراچی یونیورسٹی سے ایف ڈی اٹھو وہ فاؤنڈیشنہ ڈینٹل کالیج تھا وہاں پہ تقریباً بیس سال رہنے کے بعد دورمنٹ کی طرف سے اور پینڈی سی کی طرف سے یہ زور پڑا کہ جنرل یونیورسٹی وہ میڈیکل یا ڈینٹل اسی کالیج کو ایف ڈی اٹھ نہیں کر سکتے لہذا ہمیں جو ہے ایک نیا جو یہاں پہ کراچی میں جنرل میڈیکل یونیورسٹی بنا تھا اس کے ساتھ انحاق لے رہا پڑا اور ہم خوش ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا انحاق جو ہے علی اتنے حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہمارا پہلا گرانڈوئٹ پچھلے سال جنرل میڈیکل یونیورسٹی سے نکل چکا ہے اور اب انہی کا نساب چل رہا ہے اور یہ یونیورسٹی جو ہے اس پہ تمام جدید چیزیں آ رہی ہیں آن لائن انچہان کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے یہاں کی پڑھائی بھی بالکل ہی سائنٹیفک بیسس پہ ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس یونیورسٹی کے ساتھ ایفریئیٹڈ کیا چیزیں چیزیں موسیقی